مہترم ناظرین کرام پچھلی نشست کے اندر تعمیر کعبہ کے تعلق سے دور جاہلیت میں اہلِ قریش نے اہلِ مکہ نے کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اور اس کے بعد جو حجرِ اسود کے نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا تنازہ کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کیا کردار تھا اس پر تفصیلی گفتگوئی اس تعلق سے یہ بات کی یہ واقعہ پیش آیا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہاتھ بٹایا تعمیرِ کعبہ میں آپ بھی دوسروں کی طرح سے پتھرڈ ہوتے تھے حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے چچا تھے ان کے مشورے سے آپ نے اپنے ازار کو اٹھا کے کندھے پر رکھ لیا جس کے وجہ سے نیچے کا حصہ آپ کا کھل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بے ہوس ہو کر کے زمین پر گر گئے ہوس آنے پر فوراً آپ نے اپنا ازار باندھ لیا کیونکہ یہ صحیح ہے ان کے روایت ہے اور یہ ثابت ہے لیکن یہ معلوم رہے کہ آپ نے یہ کام از خود نہیں کیا تھا یعنی خود سے نہیں کیا تھا بلکہ یہ عباس کا مشورہ تھا کہ جب آپ لوگوں سے دور رہیں تب تک ازار کندھے پر رکھیں تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں یعنی اس میں بتا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے کی بات بھی نہیں تھی بلکہ جب لوگوں سے دور رہیں تو آپ ایسا کر لیں دراصل ہمدرد میں انہوں نے ایسا کہا تھا کہ کندھے پر ایٹ اور پتھر وگرہ رکھنے کی وجہ سے کندھا کہیں زخمی نہ ہو جائے تو آپ ازار اٹھا کر کے وہاں پر رکھ لیں اپنا اور بیہوشو کر کے گر پڑے آپ دوسری بات یہ کہ اس وقت لوگوں کے سامنے بھی ننگا ہونا کوئی آئیب کی بات نہیں تھی یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس نے جو مشورہ دیا تھا وہ چیز لوگوں میں رائش تھی اس وقت ننگا ہونا دوسروں کے سامنے بھی یہ کوئی آئیب نہیں تھی چنانچہ آتا ہے روایتوں میں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ قریش کے لوگ دوسرے قبائل کے لوگ جو خانے کعبہ کا تواف قریش کے کپڑے میں جن کو کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی کیونکہ قریش کے کپڑے کو خریدنا ضروری ہوتا تھا جو باہر کے لوگ آتے تھے تو قریش کے کپڑے کو خریدتے تھے اور اسی میں تواف کرتے تھے اگر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قریش کے کپڑے کو خرید کر تواف کرے تو اس کے اوپر ضروری ہوتا تھا کہ وہ ننگے تواف کرے بہت سارے لوگ کپڑا بہن کے تواف کرتے تھے وہیں پر کچھ لوگ ننگے بھی تواب کرتے تھے ظاہر سے بات ہے یہ سامنے ہوتا تھا خانے کعبہ کے سہن میں ایسا ہوتا تھا اور یہ دور جاہلیت ہی میں نہیں نو ہجری تک یہ کام جاری رہا لوگ ننگے تواب کرتے تھے لیکن نو ہجری میں جس وقت ابو بکر صدیق کی قیادت میں مسلمانوں نے پہلا حج کیا تھا اس وقت یہ منع کر دیا گیا اعلان کیا گیا کہ آج کی سال کے بعد اب دوبارہ کوئی یعنی آئندہ کوئی یہاں پر ننگا تواب نہیں کرے گا اور اسی طرح سے مکہ کے اندر اب دوبارہ کوئی کافر اور مشرق بھی حج کرنے کے لئے نہیں آئے گا آٹھ ہجری میں مکہ کو فتح کیا گیا تو آٹھ ہجری میں وہاں پر ننگے بھی تواب ہوئے تھے اور اسی طرح سے مشرقین اور کافرین بھی تھے حج کرنے میں پھر دوسرے سال نو ہجری میں جس وقت مسلمان باقادر مدینہ سے گئے تھے ابو بکر صدیق کی قیادت میں رہنمائی میں حج کرنے کے لئے اس سال بھی مشرقوں اور کافروں نے حج کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے ننگے بھی تواب کیا تھا لیکن اس کے بعد جب دوسرے سال دس ہجری میں اللہ کے رسول گئے حج کرنے کے لئے اور صحابہ کی پوری بھیور گئی تمام جگہوں سے لوگ آئے اس سال کوئی نہیں تھا وہاں نہ کوئی مشرق تھا نہ کوئی کافر تھا اور اس سال ننگے تواب کرنے کو بھی منع کر دیا گیا تھا تو دس ہجری اور اس کے بعد وہاں پر ننگے تواب کرنا بند ہو گیا اس وقت سے آج تک وہاں پر یہ کام نہیں ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے نو ہجری تک وہاں پر ننگے تواب کیا جاتا تھا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ کوئی آئیب کی بات بھی نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ لوگوں کے سامنے ننگے نہیں ہوئے تھے بلکہ لوگوں سے دور تھے پھر بھی بیہوس ہو کر کے گر پڑے تھے ابن حجر نے لکھا ہے کہ بیسس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر کبھی چیزوں سے محفوظ رکھا حتیٰ کہ لوگ جس کو آئیب نہیں سمجھتے تھے اور وہ کبھی ہوتی تھی اس سے بھی آپ محفوظ تھے شنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمر بن نفیل سے آپ نے ملاقات کی جو کی توہید پر قائم تھے دور جائلیت میں آپ کے سامنے دسترخان رکھا گیا جس پر کچھ بطوں پر کیا ہوا زبیہ کا کھانا وہاں پر تھا آپ نے اس کو کھانے سے منع کر دیا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا انکار کر دیا زید بن عمر بن نفیل نے بھی اس کھانے کو کھانے سے انکار کر دیا اور قریش کے لوگوں کے سامنے باقاعدہ تقریر کی کہ بطوں کے نام پر کیے گئے زبیہوں کو کھانا صحیح نہیں ہے آپ نے اس سے منع کیا یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ مذکور ہے باب حدیث زائد بن عمر بن نفیل کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے تمام جاہلانہ باتوں اور جاہلانہ رسم و رواج سے شرک و کفر سے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا اس کی حکمت اللہ رب العالمین نے جو کی جانتا ہے تمام چیزوں کو کیا حکمتیں ہیں وہی جانتا ہے لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نموت سے پہلے بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا تاکہ آپ پر لوگ انظام نہ لگا سکیں اور تاکہ توحید کے اندر آپ بالکل خالص رہیں تاکہ جب دوسروں کو پیغام دیں دوسروں کو اس کی دعوت دیں تو کوئی آپ پر تانہ نہ کہے کہ کل آپ اسی کو آپ کو کر رہے تھے آج دوسروں کو منع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ قریشی بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کھیل رہے تھے کسی ضرورت سے پتھر اٹھانے کی نوبت آئی آپ نے اپنا ازار کھول دیا اور گردن پر رکھ لیا جو ہی ننگے ہوئے کسی غیبی قوت نے آپ کو زور سے تھپر مارا اور کہا کہ اپنا ازار اپنے اوپر باندھ لو آپ نے فوراں باندھ لیا دوسرے بچوں کو اس واقعے کا علم ہی نہیں ہوا اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ عام نوجوانوں کی طرح سے رات کو قصہ کہانی کی مجلسوں میں آپ نے بیٹھنا چاہا اللہ تعالی نے غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مجلس میں جانے کا موقع ہی نہیں دیا یعنی آپ نے ارادہ کیا تھا علماء نے اس واقعے کی صحت میں اختراف کیا ہے کچھ لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے کچھ لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے علماء البانی نے بعض وضوحات کی بنیاد پر اس واقعے کو کمزور اور ضعیف ثابت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی غلط باتوں کی بھی مخالفت کی زمانے جاہلیت میں حرم میں رہنے والے جو اپنے آپ کو حمز کہتے تھے دوران حج میں وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط سمجھا کہ جب تمام لوگ عرفات میں جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں مزدلفہ تو آپ لوگ مزدلفہ ہی سے کیوں منع چلے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی مخالفت کی اس حرکت کی اور آپ برابر عرفات میں جاتے تھے حج کے موسم میں اور پھر وہاں تمام لوگوں کے ساتھ مزدلفہ آتے تھے اور پھر مزدلفہ سے منع آتے تھے جبیر ابن متعیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر تعجب کا اظہار کیا تھا اسلام آیا تو انہوں نے قریش کی اس بیداد کو ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جو بیداد تھی کہ وہ وہاں نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ اسے واپس سے لے آتے تھے آپ نے اس کو ختم کر دیا باقیدہ قرآن کے اندر اس کا اعلان آیا ثُمَّا عَفِيزُ مِنْ حَيْسُ عَفَاذَ النَّاسِ لوگ جہاں سے واپس آتے ہیں تم بھی وہیں جا کر کے واپس آؤ یعنی عرفات میں جا کر کے واپس آؤ لیکن اس حکم کے نازل ہونے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات سے واپس آنا اللہ رب العالمین کی خصوصی توفیق کا نتیجہ تھا اس وقت کوئی اسلام نہیں تھا کوئی دین نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق تھی آپ کی اللہ رب العالمین کے تحفظ میں تھے آپ باقیدہ کی جو غلط کام آپ سوچیں کہ جب عرفات میں اللہ کے رسول گئے اور مزدلفہ سے واپس آنے کو آپ گوارہ نہیں کرتے تھے کیونکہ دوسری لوگ وہاں جاتے تھے اس کام کو آپ نے گوارہ نہیں کیا تو دوسرے اور جو غلط اور قبیح کام ہوتے ہیں چاہے وہ شرک ہو یا بد پرستی ہو یا اس طرح سے گانہ باجی کی محفل ہو وہاں پر آپ کیسے جائیں گے اور آپ وہاں جانے کو گوارہ کیسے کریں گے امام بھیکی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بدھ کو نہیں چھوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نزول وحی سے پہلے بھی ایسے آمال سے روکا کر دیتے آپ نے تواف کے وقت عصاف اور نائلہ کے بدھ کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تھا جبکہ اہل جائلیت ایسا کیا کر دیتے سب لوگ ایسا کرتے تھے جب صفا اور مروہ کے درمیان تباب کرتے تھے تو ایک بوتے صفا پر تھا اور ایک کوہ مروہ پر تھا عصاف اور نائلہ کے نام سے دونوں جب وہاں پہنچتے پہاڑی پر تو ان کو پوچھتے تھے ان کو چھوٹے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب بوہرہ راہب نے قریش کے طریقہ کار کے مطابق لات و عزہ کی قسم کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا لا تسألنی باللات والعزہ شیعن فواللہ ما اب غزت مغزہ شیعن قطو لات اور عزہ کا نام لے کر مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے اگر واقعہ صحیح ہے تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں اللہ کے حصور کس طرح سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ان بتوں سے جو کی مکہ کے اندر اس وقت معروف اور مشور تھے ان کی بیزتی کرنا وہ کسی صورت بھی برداس نہیں کر سکتے تھے اسی طرح سے آتا ہے کہ قریش ہر سال بوانا بت میں جا کر عید منائے کرتے تھے جیسا کہ تاریخی روایتوں میں آتا ہے حالانکہ صحیح سندوں سے وہ ثابت نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے انکار کر دیا آپ کہیں بھی کسی اسطحان پر یا کسی محفل میں گھٹوں کی محفل میں آپ نہیں جائے کرتے تھے جہاں عام طور سے قریش جاتے تھے چنانچہ مشہور ہے لات ہے عزہ ہے منات ہے خبل ہے اساف ہے نائلہ ہے اور اس طرح سے قوم نوح کے جو مدھ تھے عمر بن لوحی جو نکال کر کے لائے تھا ود سوا یا غوث یا نصر وغیرہ ان سب کو مختلف ہے عرب کی جگہوں پر رکھا ہوا تھا لوگ وہاں جاتے تھے محفل مناتے تھے عید مناتے تھے اور وہاں پر اپنی نظریں پوری کرتے تھے وہاں پر وہ لوگ اونٹ زبا کرتے تھے بکری زبا کرتے تھے بھیڑ زبا کرتے تھے اور اس کے بعد وہاں پر اس کھانے کو کھایا کرتے تھے گوست کو کھایا کرتے تھے خوش نصیبی سمجھ کر کے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی اسطحان پر بتوں کی اسی جگہوں پر کبھی نہیں جایا کرتے تھے ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سس سے پہلے اور بعد میں بھی جاہلیت کے کبھی کاموں سے محفوظ رہے یہ آپ پر اللہ رب العالمین کی خصوصی انعیت تھی تاکہ ایسے کاموں سے آپ کی شخصیت اور دعوت ہر طرح سے بالکل محفوظ رہے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کی موجودگی میں ننگا ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی کبھی فیل ہے اسلام نے اشد مجبوری کے تحت مثلاً علاج وغیرہ اس کے علاوہ سختی سے اسے حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور سے محفوظ رکھنا یہ جو جاہلی رسم و رواج اور جاہلی جو امور تھے ان سے محفوظ رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہائیت عظیم الشان مقصد کے لئے تیار کیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی تھی اس کے تعلق سے تاریخی کتابوں میں روایت آتی ہے حدیث کی کسی کتاب میں یہ صحیح صندوق سے نہیں ثابت ہے کہتے ہیں کہ کانا من نعمة اللہ علیہ علی بن ابی تالب ومما صنع اللہ له واراده به من الخیر ان قریسا اسابتهم ازمة شديدہ وكان ابو تالب زا عیال کسیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للاباس امیه وكان من ایسر بني هاسم يا اباس ان اخاك ابا تالب کسیر العیال وقد ساب الناس ما ترى من هذه الازمة فانتلک بنا اليه فلنخفف عنه من عیاله آخذ من بني رجلن وطاخذ انت رجلن یہ روایتیں بیان کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا علی پر یہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب قریس کے لوگ کہت سالی میں مبتلا ہو گئے اور ابو تالب کی فیملی بڑی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابباد سے کہا کہ آپ ایسا کریں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ابو تالب چونکہ زیادہ فیملی والے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ پریشان حال رہتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ان کے بعض لڑکوں کی کفالت کر لیتے ہیں آپ جعفر کو لے لیجئے میں علی کو لے لیتا ہوں چنانچہ اللہ کے رسول نے علی کو لے لیا اور ابباس نے جعفر کو لے لیا اپنی کفالت میں یہ روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے تاریخی روایت ہے مشہور ہے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے روایت نہیں ملتی ہے تاریخی کتابوں میں بغیر سنت کے بغیر حکم کے یہ روایت مشہور ہے اس روایت کے اتدائی جملے سے یہی پتا چلتا ہے کہ اسے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں گڑھا گیا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کینہوں نے بیان کیا کہ یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو کہہ سالی میں مبتلا کر دیا اور چونکہ ابو طالب جو ہے یہ بڑی فیملی والے تھے پریشان تھے تو اس کا حصہ علی میں وہ پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول نے ایسا مشہورہ کیا حدیث کی کتابوں میں سوائے مستدرک حاکم کے یہ کہیں روایت نہیں ملتی ہے مگر انہوں نے بھی اس پر کوئی حکم نہیں لگایا ہے اللہ مذہبی نے جو ان کے کتاب کی تلخیص کی ہے اسے حدیث کا اس روایت کا تاکب کیا ہے اور اس کو اپنی کتاب کے اندر داخل نہیں کیا اس روایت کو حضف ہی کر دیا اس روایت کے اندر اگر دیکھیں تو اس کی ضعیف ہونے کی دو علتیں پائی جاتی ہیں ایک ارسال اور دوسرا تدلیس اور زائر سی بات ہے جو مرسل لوایت ہو جو مدلس لوایت ہو اس کو ہم قبول نہیں کرتے دوسری یہ کہ ابو طالب جو کی عبد المطلب کے بعد قریش کے سردار تھے کعبہ کے متولی تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنی فیملی کی وہ خود کفالت نہ کر سکیں مزید یہ کہ ابو طالب یہ تاجر پیشہ آدمی تھے جو ایک تاجر پیشہ ہو وہ اپنی ایک چھوٹی فیملی کی کفالت نہیں کر پائے گا روایت کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ان کی فیملی بہت بڑی تھی زائیال انکسیر زائیال انکسیر کا مطلب بڑی فیملی والا مگر ایسا کچھ نہیں ہے ہم جب حقیقت دیکھتے ہیں زمینی حقیقت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو روایت اس کے برخلاف ہے صرف چار لڑکے اور دو لڑکیاں تھی طالب عقیل جعفر اور علی یہ چار لڑکے تھے امہانی اور جمانہ یہ دو لڑکیاں تھی انہیں چھے لڑکے تھے اور آپ کی بیوی ساتھ اور آپ آٹھ تو اس طرح سے آٹھ کی فیملی تھی اور کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عصد جو آپ کی بیوی تھی انہی کی یہ ساری اولاد تھی یہی کل فیملی ہے آٹھ لوگوں کی اور یہ بھی علم رہے کہ یہ جو چاروں لڑکے تھے آپ کے یعنی طالب عقیل جعفر اور علی ان کے درمیان دس سال کا فرق بتایا جاتا ہے یعنی علی جو تھے وہ جعفر سے دس سال چھوٹے تھے اسی طرح جو جعفر تھے وہ عقیل سے دس سال چھوٹے تھے اور عقیل یہ طالب سے دس سال چھوٹے تھے اس طرح اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ طالب اور علی کے درمیان تیس سال کا فاصلہ ہے ظاہر سی بات ہے طالب اور عقیل تیس اور بیس سال کے رہے ہوں گے اس وقت تو کیا وہ ابو طالب کے گھر کا خرچہ چلانے میں انہوں نے اپنا تاؤں نہیں پیش کیا ہوگا جو تیس اور بیس سال کا ہو نوجوان ہو انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا ٹھیک ہے علی رضی اللہ عنہ اس وقت دس سال کے تھے ایک چالیس سال کے رہے ہوں گے تو اتنے بڑے لوگ تھے نوجوان تھے انہوں نے ضرور تاؤن کیا ہو گیا یعنی ایسا رہتا کہ بڑی فیملی رہتی چھوٹے چھوٹے لڑکے رہتے لڑکیاں زیادہ رہتی ہیں تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے صرف ابو طالب ہیں ابو طالب یہ تاجر بھی تھے ان کے پاس اوٹو کا ریور بھی تھا اسی طرح سے ان کے بچے چار چار بچے تھے جو جوان تھے بڑے تھے خاص طور سے دو بڑے بڑے تھے اور آپ جو ہے کھانے کاوا کے متولی بھی تھے اسی طرح سے کوریس کے سردار بھی مانے جاتے تھے عبد المطلب کے بعد ٹھیک ہے عبد المطلب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ مالدار تھے اسی طرح سے ابواس بھی زیادہ مالدار تھے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ابو طالب بہت زیادہ مالدار نہیں تھے یہاں تک کی اپنی فیملی کو سبھال نہیں سکتے تھے تو چنانچہ جو حدیث کے اندر روایت کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ ان کی فیملی بڑی تھی وہ پریشانی میں مقتلع تھے اور دوسرے یہ کہ ٹھیک ہے مکہ کے اندر کہت پڑی تھی تو کیا صرف ابو طالب پر وہ کہت آئی تھی تمام مکہ والے اسے پریشان حال تھے سب لوگوں پر وہ کہت آئی تھی صرف ابو طالب کے ساتھ وہ خاص نہیں تھا اور جن کے پاس اسے پوٹوں کا ریوڑ ہو جو تاجر ہو ان پر کم اثر پڑتا ہے اسی روایت کے اندر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب اسلام لے آئے تو ابو طالب نے پوچھا یہ کون سا دین ہے تو علی نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں تو ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے کی بات ضرور سنو وہ اچھی بات بتاتا ہے اس کی بات جا کر کے سنا کرو سوال یہ ہے کہ کیا ابو طالب کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نبوت کا اعلان کیا ہے کیا اس تعلق سے تفاصل ان کو نہیں معلوم تھی اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے کے پاس جا کر کے باتوں کو سنا کرو وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس وہ رہتے تھے اس وقت اور اسی لئے کہا کہ جا کر کے ان سے باتوں کو سنا کرو وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی چونکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے اس لئے ابتداہی سے اسلام لے آئے ابتداہی سے اسلام لے کیونکہ آپ کی تربیت میں تھے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابباس جو نبی کی بات مان کر جعفر کو اپنی کفالت میں انہوں نے لے لیا تھا جیسا کہ تاریخی روایت کے اندر آتا ہے پھر آخر وہ نبی کی بات مان کر اسلام کیوں نے انہوں نے قبول کیا ابباس بہت بات میں اسلام انہوں نے قبول کیا حجرت کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا آخر جعفر کیوں شروع ہی میں اسلام لے آئے جبکہ وہ عباس کے کفالت میں تھے تاریخی روایت کے مطابق عباس کے کفالت میں تھے حالانکہ عباس خود اسلام نہیں لائے اس وقت اسے پتہ جلتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا نبی سلم کی کفالت میں ہونا یا تربیت میں ہونا یہ کوئی سبب نہیں اللہ رب العالمین جس کو توفیق دے دے اللہ رب العالمین نے علی رضی اللہ عنہ کو توفیق شروع میں دے دیا دیکھیں وہیں پر عبو طالب ہیں وہیں پر عباس ہیں ان کو توفیق نہیں ملی عباس بہت بعد میں اسلام قبول کی ابو طالب نے تو اسلام ہی نہیں قبول کیا اللہ کے رسول کے سب سے قریب رہتے تھے آپ کی حمایت کرتے تھے آپ کا ساتھ دیتے تھے لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی یہ علی رضی اللہ عنہ کی کفالت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہنے یہ جو قصہ مشہور ہے کہ دراصل حجرت کے بعد یہ سب پیش آتا ہے وہاں پر مکہ کے اندر آپ دیکھیں مکہ کے اندر جب اللہ کے رسول گئے ہجرت فتح مکہ کے وقت اور اس کے بعد پھر حجرت الویدہ کے وقت تو وہاں کے لوگوں نے اس طرح سے کہا کہ یہاں پر آپ کا یہ گھر ہے پرانا گھر ہے یہاں پر رہنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عقیل نے ہم لوگوں کے لئے چھوڑا کیا علی رضی اللہ عنہ چونکہ ہجرت کے بعد جب مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے کا مہتاج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور پھر بعد میں چل کر کے دو تین سال کے بعد آپ نے فاطمہ سے شادی بھی کر دی ان کی چونکہ مدینہ کے اندر تو جتنے مہاجریں آئے تھے ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے حدث علی کے لئے مکمل طور سے گھر کا پورا انتظام کیا گیا شادی ہونے کے بعد تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت میں تھے مکہ کے اندر بھی حالانکہ اسی بات نہیں ہے وہاں آپ ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے ابو طالب کے حمایت میں رہتے تھے انہی کے ساتھ رہتے تھے مدینہ میں آنے کے بعد اس طرح سے ہوا اللہ کے رسول نے ان کا سارا انتظام کیا تو لوگوں نے سمجھا کی آپ کی کفالت میں رہتے تھے آپ کے زیر تربیت میں وہ رہتے تھے زیر تربیت آپ رہ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی سخت کفالت میں وہی زیر تربیت میں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت میں حضرت علی رہ سکتے ہیں وہ چھوٹے بچے تھے ابو طالب کے لڑکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچھرے بھائی لگتے تھے لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی کفالت میں وہ تھے کفالت والی روایت چونکہ صحیح نہیں ہے اس لئے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں ورنہ زیر تربیت رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیر تربیت رہ سکتے ہیں جعفر بھی رہ سکتے ہیں علی بھی رہ سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی رہ سکتے ہیں اور مدینہ کے اندر تو یہ تو بخو بھی سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہمیشہ رہتے تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی بھی ہو گئی تھی لیکن کفالت والی جو روایت ہے اور جو اس روایت کے اندر جو وجوہات اور اسباب بتائے گئے ہیں ان سے مزید سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے جیسا کہ ہم نے اس کا تجزیہ کر کے پیش کیا پہلی بات تو سنت کے اعتبار سے نہیں ثابت ہے بغیر سنت کے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث کی کسی کتاب میں وہ کفالت والی روایت نہیں آتی ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر جو اسباب بتائے گئے ہیں جو بنیاد بنا کر کے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روافیت کی طرف سے گڑا ہوا ہے البتہ زیر تربیت کی بات مانی جا سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے ان کے پاس وہ رہتے تھے ان کے پاس جایا کرتے تھے آپ کی بات سنا کرتے تھے چونکہ آپ تمام امت کے مربی تھے صحابہ کے مربی تھے تمام صحابہ کے مربی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کی آپ کے خاص خاندان کے تھے آپ کے گھرانے کے تھے آپ ان کے مربی کیوں نہیں ہو سکتے ہیں چونکہ وہ شروع میں اسلام لے آئے تھے آپ کے ساتھ اسی لئے وہ ہمیسہ جاہے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز وہ سیکھا کرتے تھے چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو اخلاق کا طریقہ ہو دین کے تمام احکام کا طریقہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جا کر کے سیکھتے تھے ورنہ کفالت والی بات صحیح نہیں ہے وہ رہتے تھے ابو طالب کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اپنے بچوں سے زیادہ کرتے تھے تو ابو طالب کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے آپ جب نبوت کے مقام پر فائز ہو اس کے بعد خاص طور سے آپ کے زیر نگرانی رہتے تھے دین کے احکامات وغیرہ سیکھنے میں اور دوسروں تک دین کی دعوت اور تبلیغ پہنچانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا بھی ضروری تھا آپ کی تربیت میں آپ کے نگرانی میں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھے لیکن کفالت والی روایت صحیح نہیں ہے اس لئے کفالت والی روایت کے اندر جو اسباب اور جو اجوہات بتائے گئے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے بلکہ حقیقتیں واقعہ کے بالکل برخلاف ہے اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر مزید باتوں کو لے کر کے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں